بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کھانے کو تو مزیدار بناتی ہی ہے ساتھ ہی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہی وجہ ہے کہ ایورویدک اور چینی عدویات مناسب عمل انعظام کے لیے ہری مرچ کے استعمال کی تجویز کرتی ہیں کیونکہ یہ میدے سے نکلنے والی رتوکتوں کے بہاو کو بہتر بناتی ہے اور انہیں مدہری کرتی ہیں اس کے علاوہ مرچیں کھانا حضم کرنے اور بھوک بڑھانے میں بھی مدد دیتی ہیں قدیم زمانے کے لوگ مرچوں کو بقاعدہ عدویات کے طور پر استعمال کرتے تھے جبکہ آج کل مارکیٹ میں رنگ برنگ کے مثالہ جاتا جانے کی وجہ سے وہ قدرتی لذت اور وہ قدرتی شفا کہیں کھوس ہی گئی ہے تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہری میچ کے ان بیش بہا فوائد سے آگاہ کرتے ہیں جو صرف حکمہ کی کتابوں تاک ہی محدود رہ گئے ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اوڈو لیپ کے حصہ نہیں بنے تو اوڈو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو دنیا بھر میں ہری میچ ایک عام اور سستی شہ سمجھی جاتی ہے ہری میچ کھانوں کا مزہ تو دوبالہ کرتی ہی ہے لیکن یہ صحت کے حوالے سے بھی بے شمار طبی فوائد رکھتی ہے ہری میچ کا مزاج خوشک اور گرم ہوتا ہے ہری میچ نیوٹریشن سے بھرپور ہوتی ہے اس میں ویٹیمن اے ویٹیمن بی سکس اور ویٹیمن سی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آئرن پوٹاشیم اور کاپر کی بھرپور مقدار بھی پائی جاتی ہے ہری میچ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور اس میں کوئی کیلوریز نہیں ہوتی جو میچ ہم استعمال کرتے ہیں یہ کچھی حالت میں ہوتی ہے جب یہ پوری طرح پک جانے کے بعد لال ہو جاتی ہے تو اس کے خواص ہری میچ سے بہت ہی الگ ہو جاتے ہیں ہری میچ ہمیں سرد موسم میں سردی کے سرات سے محفوظ رکھتی ہے اس لئے سوپ وغیرہ میں اس کے استعمال ضرور کریں اب آپ کو اس کے متفرد فوائد بتاتے ہیں نمبر ایک جلدی مسائل کے لئے ہری میچ میں ویٹیمن سی کافی مقدار میں پائے جاتا ہے جو جلد کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس میں ویٹیمن ای بھی پائے جاتا ہے جو جلد کے لئے نہ صرف مفید ہے بلکہ یہ جلد کو نرموں مولائیں بھی کرتا ہے اس کے علاوہ ہری میچ کھانے سے سکن میں فاضل مادے خارج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سکن صحت مند اور چمکدار رہتی ہے اس کے علاوہ ہری میچ میں بہت زبردست انٹی ایجنگ خصوصیات بھی پائے جاتی ہیں جو آپ کو لمبے عرصے تک جمان رکھ سکتی ہیں جو لوگ ہری میچ کا بقاعدہ استعمال کرتے ہیں لمبے عرصے تک ان کے چہرے پر جھوریاں نظر نہیں آتی خوشک سکن کے لئے ہری میچ کو سالات میں شامل کر کے کھائیں نمبر دو ہری میچ میں بیٹا کروٹین پائے جاتا ہے جو آنکھوں کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس لئے ہری میچ کے استعمال سے آنکھیں مختلف قسم کے انفیکشن سے محفوظ رہتی ہیں اور ساتھ ہی یہ نظر کو بہتر بنانے کے لئے بھی انتہائی مفید ہے نمبر تین پیٹ کے امراض یہ میدے سے نکلنے والی رتوبتوں کے بہاو کو بہتر بناتی ہے اور انہیں متحرک رکھتی ہے فوڈ پائزن میں مفید ہے ہری میچ کے استعمال حازمے کے نظام کے لئے انتہائی فائدہ من ثابت ہوتا ہے جس کھانے میں ہری میچ شامل ہو وہ کھانا جلدی حضم ہوتا ہے کھانے کے ساتھ ہری میچ کے استعمال سے گیس کے مسئلے سے بھی نجات ملتی ہے اس کے استعمال سے حیزر کی شکایت نہیں ہوتی بھوک نہ لگنے کی صورت میں سلاحات میں ہری میچوں کے استعمال کرنا بہت مفید ہے اس کے علاوہ جس سالن میں ہری میچ کے استعمال کیا جائے وہ بھی بھوک بڑھانے میں مدد دیتا ہے لیکن ہری میچ کا سالن میں استعمال اس وقت کرنا چاہیے جب سالن پک جائے اور دم دینا ہو مثلا سالن پکنے کے پانچ منٹ پہلے اسے سالن میں شامل کر لیں اس طرح اس کے ویٹیمنز اور منرلز زائیں نہیں ہوتے نمبر چار موٹاپے سے نجات ہری میچ کی استعمال وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اس کے لئے ہری میچ کو اپنے کھانوں کا لازمی حصہ بنائیں کیونکہ اس کے استعمال سے میٹابولیزم تیز ہوتا ہے اور اس میں کیلوریز بھی نہیں ہوتی اس میں فائبر پائے جاتا ہے جس کھانے میں فائبر پائے جائے وہ بہ آسانی حضم ہو جاتا ہے نمبر پانچ قوت مدافت کی مضبوطی ہری میچیں جسم کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہیں جس سے جسموں میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے یہ زبردست انٹی کنسر خصوصیات کی حامل بھی ہوتی ہیں مختلف تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ میچوں کے استعمال کرتے ہیں وہ مختلف قسم کے کنسر سے بچے رہتے ہیں کیونکہ ہری میچوں میں طاقتور قسم کے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں یہ آکسیڈنٹس نہ صرف کنسر سے بچاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ مختلف بیماریوں کے خلاف جسم میں مدافت بھی پیدا کرتے ہیں نمبر چھے طاقتور دل ہری میچوں کے استعمال ہارٹ اٹیک سے تحفظ فرام کرتا ہے کیونکہ ہری میچیں خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتی ہیں ہری میچوں کے استعمال دل کی صحت کے لیے اس لیے بھی مفید ہے کیونکہ ان کے استعمال سے خون نہیں جمتا اور نہ ہی کولیسٹرول کا لیول بڑھتا ہے جس کی وجہ سے دل کی مختلف بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے نمبر سات دماغی صحت ہری میچوں میں ایسے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن سے بچاؤں میں مدد دیتے ہیں ہری میچوں کے استعمال موٹ کو بھی خوشگوار بناتا ہے جس وجہ سے یہ دماغ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں اس لیے ان کو سالن سالات وغیرہ میں ضرور استعمال کرنا چاہیے نمبر آٹھ نزلہ زکام ہری میچوں کے استعمال نزلہ زکام اور فرو وغیرہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ناک بن نہیں ہونے دیتی اور فلو کی شدت کو کام کرتی ہیں جسم سے فاضل اور فاسد مادوں کو نکالتی ہیں اس میں پائے جانے والے قدرتی اجزاء پھپڑوں کے سرطان سے تحفظ دیتے ہیں اس کے علاوہ ان میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جسم سے خاص طور پر دماغ اور گلے کے نقصاندے بیکٹیریہ کا خاتمہ کرتی ہیں سبز مجھ کے استعمال ناک کے جانب دورانے خون میں اضافہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں نزلہ زکام کی کیفیت میں کافی آفا کا محسوس ہوتا ہے یہ سردی میں ہونے والی خانسی اور گلے کی خراش دور کرتی ہیں جن لوگوں کا مزاج بلگمی ہو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے نمبر نو درد کش دوا ان میں پین کلر یعنی درد سے ریلیف دینے والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے انتہائی مفید ہیں ہری میرچوں کے استعمال مختلف دردوں میں آرام دیتا ہے نمبر دس شوگر ان میں قدرتی طور پر ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خون میں شوگر کی مقدار کو متوازن رکھتی ہیں اور انسولین کی پیدائش میں اضافہ کرتی ہیں شوگر کے مریضوں کو اپنے کھانے میں ان کے استعمال ضرور اور لازمی کرنا چاہیے نمبر گیارہ خون کی کمی یہ خون کی کمی کو بھی دور کرنے میں مدد دیتی ہیں ہری میرچ آئرن کا قدرتی خزانہ ہے ایسے افراد جن میں آئرن کی کمی ہو وہ اسے باقائدگی سے استعمال کر کے آئرن کی کمی پوری کر سکتے ہیں چونکہ ان میں زبردست قسم کے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اس لیے یہ جگر کے لیے بھی بہت مفید رہتی ہیں ٹیشوز کی کرکردگی کو بہتر بنانے اور نئے بلڈ سیل بنانے میں بھی مفید ہے ہری میرچوں کی ان سب خواست سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے اس طریقے سے استعمال بہت مفید ہے اس کو ہفتے میں دو یا تین مرتبہ سے زیادہ استعمال نہ کریں اور صبح اٹھ کر میرچوں کو نکال کر پھینک دیں اور پانی پی لیں یہ بہت فائدہ من ثابت ہوگا اب آپ کو چند ایتیاتیں بتاتے ہیں وہ بھی جان لیں تاکہ اس کے اتدال سے زیادہ استعمال کی صورت میں ہونے والے نقصانات سے بروقت بچا جا سکے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں دنیا میں کھانے کے لیے استعمال ہونے والی تمام اشیاء میں سے صرف ایک آبِ زمزم واہی چیز ہے جس کا کوئی نقصان نہیں باقی کوئی بھی چیز ہے اگر اتدال سے ہٹ کر استعمال کریں گے تو نقصان کا باعث بنے گی ہاں اگر آپ اس زمزم بھی فریج میں یخ تھنڈا کر کے پیئیں گے تو نقصان کا باعث بنے گا لہٰذا سبز مچ کا حد سے زیادہ استعمال میدے میں السر اور سوزش خونی اور بادی بواسیر پشاب میں جلن پشاب کی نالی میں سوزش اور خون کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے لہٰذا کھانوں میں اس کے استعمال حضب ضرورت کیجئے نقصان سے بچے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کے طبی فوائد بھی حاصل ہوں گے اسے سالن میں پکا کر کھائیں یا سلات کے طور پر استعمال کریں دونوں طرح فائدہ من ثابت ہوگا ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہر شخص کی طبیعت اور مزاج مختلف ہوتا ہے لہٰذا کسی بھی قسم کی گزا کا مستقل استعمال شروع کرنے سے پہلے کسی ماہر طبیب سے مشورہ ضرور کریں